پر دستخط ہوئے اور اس میں اس بات کا فیصلہ کیا کہ چونکہ پارٹیشن ہو رہی ہے انڈیا اور پاکستان دو ملک بن رہے ہیں اور بلوچستان کی جو سیاسی حیثیت ہے وہ سیاسی حیثیت آپ مجھے میں آپ جو سچ سے کیوں ڈرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سچ سے کیوں ڈرتے ہیں بلوچ جو ہے بلوچ جو ہے مجھے آپ بتائیے آپ سچ سے کیوں ڈرتے ہیں میں جو ہے مجھے یہاں سچ بولنے کے لیے بھلایا گیا ہے اگر یہ سچ ہے یہ سچ ہے آپ جو ہے بلوچستان کے مسئلے کو اس طرح شور مچانے سے حقیقت نہیں بدلتی مجھے اپنی بات کرنے دے یہ گھنڈا گردی نہیں چلے گی آپ صافی ہیں آپ صافی ہیں تو گھنڈا گردی مت کیجئے گا آپ صافی ہیں تو صافی ہیں آپ گھنڈا گردی مت کیجئے گا مجھے نہیں مجھے بولنے میں بولوں گا میں نہیں بیٹھوں گا میں بولوں گا مجھے یہ آزادیاں میں بولوں گا میں بالکل میں بولوں گا میں بولوں گا میں بولوں گا ضرور بولوں گا میں بولوں گا ضرور آپ جو ہے سچ کہنے سے یہ آپ سچ کہنے سے جو ہے آپ سچ کہنے سے درتے کیوں ہیں آپ میں راستے میں بولوں پریس کلم میں مجھے بلایا گیا نہ بولوں گا میں بات کروں گا میں بات کروں گا لَا میں صرف کرتے ہوں اگر آپ رغم کریں گے ہم بات کریں گے ہم دل کو ہم بات کریں گے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اگر آپ رب血یت اور اگر آپ ربیت دنڈا لے کے برسانہ یہ نہیں یہ بڑی باتت ہے ہے کہ ہماری یہاں پر ایک خاتون موجود ہے اور ہم خواتین کی بے حساب عزت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین اگر کلپات کہے تو وہ ہمارے سرافوں پر ہے اور میری درخواست جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اہم موقع ہے جس کو کامیاب ہونے سے نہ روکا جائے میری درخواست کیا ہے آپ نے آواز بیڑے 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 سنگتانی گمہ دس بندی ہیں کہ پروپیسر سبا دشتیاری وٹی گپا جہاری کن برائے مربانی بنندے برائے مربانی بنندے پروپیسر صاحب وٹی گپا جہاری کن برائے مربانی دوسر سے گزارش ہے کہ نظم سب سے خیال رکھیں یہ پروگرام ان کا اپنا پروگرام ہے سمام سنجیدہ اور باجہور لوگ امارے درمیان موجود ہیں اس پروگرام کو اپنا پروگرام سوچھتے ہوئے اس کو آگے بنائیں اس پروگرام کو اپنا پروگرام سوچھتے ہوئے آگے لے جائے جائے گا دوستوں سے گزارش ہیں کہ پلیس پلیس میں اس مقررین سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مربانی جو موضوع ہم نے رکھا ہے جو ہمارا ٹاپک ہے برائے مربانی اس پر بات کریں دلائل کے ساتھ وزندر دلائل کے ساتھ بات کریں اپنی موقع کو دو ٹوپ انداز میں رکھیں لیکن موضوع کے منصبت سے جو موضوع ہم نے رکھا ہے اس کو ملوم سے خاطر رکھتے ہوئے دوستوں کو احترام دیتے ہوئے اس پروگرام کو عزت دیتے ہوئے دوستوں اور مقررین سے گزارش ہے کہ وہ پوائنٹ بے بات کریں اور ٹاپک بے بات کریں اس پروگرام کو پوائنٹ بے بات کریں ساکہ کوئی ناچا کی نہ ہو ساکہ کسی 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 کسا رہا ہی نہ ہو ہم دلو جی روایت کی پاہداری چٹھتے ہوئے اس پروگرام کو آگے بڑائیں گے وزنم بروپیسر خبار دیتے ہوئے تو بارک میں بلکل پوائنٹ بے بات کریں وہ کنڈ ہی ضروری ہے اور وہ عربی میں کہتے ہیں کہ ہندوستان چونکہ تقسیم ہو رہا ہے ایک دومینین اسٹیٹ انڈیا کی شکل میں بن رہا ہے ایک دومینین اسٹیٹ پاکستان کی شکل میں بن رہا ہے چونکہ بلوچستان کا تعلق ہندوستان سے یا انڈین یا بٹش انڈین سے بلوچستان کا تعلق نہیں ہے لہٰذا بلوچستان کی حیثیت ایک آزاد ریاست کی حیثیت رہے گی اور اٹھارہ سو چالیس سے لے کر یہ ذہن میں رہے اٹھارہ سو چالیس سے لے کر آن ورڈ جتنے بھی اقدامات بیٹشر نے بلوچستان میں کیے ہیں وہ سارے معطل ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے بلوچستان کی جو تقسیم ہے جو اٹھارہ سو ستر سے لے کر آن ورڈ جو تقسیم ہوئی ہے ایک وطن ایک آزاد وطن کی جو تقسیم ہوئی ہے جس میں ایک حصہ جو ہے وہ افغانستان کا حصہ بنایا گیا ہے میک موہن کا جو بانڈری جو کمیشن ہے اس میں اور ایک حصے کو پاکستان میں شامل کیا گیا کچھ حصہ کو سن اور پنجاب میں شامل کیا گیا اس آزادی کو دیکھو بات کچھ باتیں اتنی تلک ہوتی ہیں ہم لوگوں میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے تب ہی آج ہم اتنے بورانوں سے دو چار ہیں حقیقت یہ ہے ایک بلوچی کا شہر ہمارے شاعر سید عاشمی ہے بڑے شاعر انہوں نے کہا کہ راستی اے بامہ جور کاندھ آتا ملک شو مال و مہترین سرشو اگر حقیقت کے ساتھ نہیں ہوگے تو سب کچھ جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا تو تاریخی حقیقت اتنے تلک و اتنے پیچ در پیچ ہیں کہ جب تک ان پیچ در پیچ حقیقت کو نہیں مانوگے تو اس جو مسئلے کا حل ہے وہ اس کو حاصل لے کر سوگے تو جناب گیارہ آگست کو جب بلوچستان آزاد ہوگا آزادی کے معنی ہے توٹلی آزاد آزادی کے معنی ہے جو بیٹیش بلوچستان بلوچستان تھا جو کلات اسٹیک تھا جو گرم سیل اور نمروس کا جو افغانستان کا علاقہ تھا اور جو مغربی بلوچستان ہے وہ سب ملکے جو ہے اس کی ایک حاضاد ایسیت ہوگی اور اس کے لیے آپ ایک کتاب ہم نے چاہتی ہے ڈیگلس فیل جو آخری پرائم نیسٹر تھا خان کلات کا اس کے ممائر ہیں تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہم نے کمیٹی بنائی کہ جو لیز دے ریاں ہیں جو بیٹیش بلوچستان میں جو بیٹیش نے لے کے لیز پر لے کے شامل کیے ان کو بلوچستان کا حصہ کرا دینے کے لیے ہم کوشش کریں اور پلس یہ ہے کہ جو تقسیم بیٹیش نے کی ہے وہ ایران اور افغانستان میں جو تقسیم کیے وہ بھی اس کی لیے کوشش کی جائے کہ وہ جو بلوچ وطن ہے تاریخی وطن ہے اس کا حصہ بنے لیکن بعد میں دیکھر بیٹیش کے اپنے اپنی پولیسی ہوتی ہے بعد میں یہ ہے کہ جنہ اب جنہ کے بارے میں کچھ کہوں گا پھر کوئی انگامہ اٹھے گا جنہ جو ہے وہ حالانکہ اس پر پر وہ قلات اسٹیٹ کے صوبے تھے یا اسٹیٹ تھے تو اٹھالیس میں جو فوج کشی کی میں اب نکتے کی طرح بار ہوں انیس سو اٹھالیس میں جو فوج کشی کی انیس سو اٹھالیس سے لے کر اب تک جو رویہ ہے پاکستان کا بلوچوں کے ساتھ جو رویہ ہے پاکستان کا وہ وہی رویہ ہے جو کلونائزر کا ہوتا ہے بلوچستان پر قبضہ کر کے اس کو کلونی بنا کے اس کے بعد جتنی بھی پالیسیاں جاری رکھی گئی ہیں وہ ساری پالیسیاں وہی ہیں جو کلونائزر کرتے ہیں وسائن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے تو مسین پرسن کا مسئلہ آج کا نہیں ہے مسین پرسن کا مسئلہ انیس سو اٹھالیس سے لے کر دو آزار دس تک مسین کا معاملہ ہے اب دو آزار دس میں یہ کیوں شارپ ہوا ہے دو آزار دس میں اس لیے شارپ ہوا ہے کہ بلوچ اپنی مزاہمتی آزار میں نے پہلے کہا تھا کہ بلوچ الگ ہیں بلوچستان الگے پاکستان الگے ہیں لہذا بلوچستان بلوچستان کو ایک وطن کو پاکستان کے ساتھ اگر آپ نتی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں حل ہوگا بلوچستان ایک وطن ہے آزاد وطن ہے قبضہ کیا گیا انیس سو اٹھالیس میں انیس سو اٹھالیس کے انیس سو اٹھالیس بھی میں نہیں کہوں گا اسی لیے کہ افغانستان کو اگر شامل کرے یا مغربی بلوچستان کو شامل کر لے تو اٹھارہ سو جو ہے نوے سے لے کر وہ مسئل پرسن کا مسئلہ اٹھارہ سو نوے سے لے کر اب تک ہے مغربی بلوچستان میں کتنے لوگوں کو مغرب بلوچستان اس کو ہی رہا میں اپنی بات مجھے کرنے دیا پلیس کیا ماں پانچ منٹ چاہتا بس ختم کرو آپ لوگ جو موضوع رکھتے ہیں اس پر یہ تماشاں نہ کریں کہ جی شو ایک شو آف ہو گئے چار لوگ بیٹھ گئے آپ نے دعا ہی دی کہ اے اللہ ہماری لوگوں کو چھوڑ دو آج خدا کے واسے چھوڑ دو آپ اگر آپ اگر علمی طور پر سیاسی طور پر دانشمندانہ انداز سے چیزوں کا تجزیہ کرنا چاہتے ایک مسئلے کے حل کو تلاش کرنا چاہتے تو آپ کو تلخ باتیں بھی سننی ہیں تاریخی حقائق بھی سننے آپ کو پڑھیں گے تو اس کے بعد مغرب بلوچستان میں کتنے لوگوں کو مس کیا ساواک نے کتنے لوگوں کو وہ کیا آج مولوی کتنے لوگوں کو مس کر رہے ہیں اور کسی کو منشیہ فروش بتا کے کسی کو جندلہ بتا کے غائب کر رہے ہیں پھانسیاں دے رہے ہیں اور ارتالیس سے لے کر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے اسلامی مملکت ہے بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان نہ مملکت ہے نہ اسلامی ہے اسی لیے کہ اسلام کی سب سے بڑی نشانی جو ہے قرآن ہے اور بلوچوں کے ساتھ انہیں سو ارتالیس سے لے کر اسی قرآن کے نام سے جو آپ لوگوں نے گل کھلایا ہے جو بدماشیاں کی ہیں جو آپ لوگوں نے بے وفائیاں کیے اور جو جرائم کیا ہے بلوچستان میں اگر پاکستانی جرائم کی لسٹ بنای جائے ویتنام میں ایک کتاب برٹن رسل نے لکھی تھی ویتنام میں امریکہ کی جنگی جرائم اگر انہیں سو ارتالیس سے لے کر دو ازار دس تک پاکستانی ریاست کے بلوچستان میں جنگی جرائم کی اگر لسٹ بنای جائے وہ اتنی طویل ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے اسی لیے کہ ٹکہ خان نے کہا تھا کہ مجھے زمین چاہیے انہوں نے تیس بلوچوں قتل کیا اور پتہ نہیں تین ازار بلوچوں تیس ازار بلوچوں قتل کیا اور پتہ نہیں کتنوں کو کہاں غائب کیا کسی کو پتہ نہیں تو میسنگ کا مسئلہ آج کا نہیں ہے میسنگ کا مسئلہ آج کیوں شارپ ہے آج اسی لیے شارپ ہے کہ بلوچ نے اپنی آزادی جنگ آزادی کی جنگ کو وہاں پہنچایا ہے کہ اب پنجابی ریاست یا پاکستانی ریاست شکست خوردہ ہے وہ اب بھوکے بھیڑیے کی طرح بھوکے کتے کی طرح جو ہے بلوچوں کے جو ہڈی ہیں وہ نوچنا چاہتی ہے بلوچ کی جو آج کی انسرجنسی ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستانی ریاست ایک بلوچ دشمن ریاست ہے اور اس ریاست سے چھٹکارہ ہی بلوچ مسئلے کا حل ہے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تعلیم نہیں ہے ایک صاحب نے کہا تعلیم نہیں ہے اچھی اسکول میں پڑھے یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم جب آزاد ہوں گے ہمیں پتائے میں کیا کرنا ہے ہمارا مسئلہ آزاد ہی ہے آج کی جو انسرجنسی ہے پاکستان کی آج کی جو بدماشی ہے اس کو میں کاؤنٹر انسرجنسی کہتا ہوں یہ کاؤنٹر انسرجنسی ہے بلوچوں کو غائب کرنے کا اس کی نسل خوشی کرنے کا اور افسوس کی بات یہ ہے ہمارے اکبال اہدر صاحبی بیٹے ہیں یومن وائٹس کی بات آپ لوگ کرتے ہیں آپ کی ہاتون جو ہے آسمہ جانگیر انڈیا میں جب جاتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی بلوچتان کے مسئلے پر بات کرو تو وہ واک آؤٹ کرتی ہے وہ کہتا ہے نہیں جی بلوچتان کے مسئلے پر بات نہیں ہوگی یہاں پاکستان کی انٹیگریشن پر بات ہوگی بات کرنے کا آپ کے ساتھ بہت�ی روی کچھ پاکستان کی آپdern